بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دل کیا کہ سورہ یاسین جو ہے اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے کچھ نئے لوگ سنتے ہیں قرآن بھی پڑا ہو تو بعض وقت عمر کا ایک ایسا حصہ یا لمحہ آ جاتا ہے کہ پڑی ہوتی ہے چیز آدمی جانتا ہے لیکن وہ اس گھڑی میں سنتا ہے تو اس کے اندر ایک شوق بیدار ہو جاتا ہے کل ہم نے نوافل کا ذکر کیا یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو اشراق اور چاش کا معلوم نہ ہو لیکن کل بیان کرنے سے ہمارے کتنے دوستوں میں شوق بیدا ہو خود میرے اندر شوق بیدا ہو یہ ہوتا ہے کہ اور مزید ہوتا ہے اس لیے چیز کو بیان کرتے رہنا چاہیے یہ یاد رکھیں یاسین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان سن دیجئے یہ تیرونزی شریف میں ہے اور حدیث کی جو گنتی ہے وہ دو ہزار آٹھ سو ستاسی ہے یہ گنتی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے یاد رکھیں جی گوگل میں اور طرح ہوگی پھر اس کے آگے بھی اور ہوتی ہے میں وہ نمبر بتاتا ہوں جو میرے پاس ہے سنانِ دارمی شریف کے اندر بھی ہے اور یہ حدیث حضرتِ انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھاروٹی پر ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کا قلب ہوتا ہے دل ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے اور قرآن کا قلب جو ہے وہ یاسین ہے سورہ یاسین جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو یاسین پڑھنے کی وجہ سے دس بار قرآن مجید پڑھنے کا سواب عطا فرمائے یہ ترمزی شریف میں ہے اس لئے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میرے پاس پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ یاسین کو جلدی یاد کر لیں تو یہ قلب جو ہوتا ہے نا قلب اس کے اندر پھاور ہوتی ہے چیز ہوتی ہے جو باقی چیزوں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے آپ کا قلب اگر سٹاپ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا باقی چیزیں کام کرنا چھوڑ دیں گے یہ قلب ہے سورہ یاسین کیوں اس کے اندر جس انداز سے معاشر کا نقشہ کھینچ دیا ہے نا ویسے تو معاشر کا نقشہ بڑی جگہوں پہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے لیکن یہ اس کے اندر کمال کا ہے تو یہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا جو کانسپٹ ہے نا یہ ہماری زندگی کا مرکز ہے یہ یاد رکھیے گا آدمی کا جب یہ عقیدہ پکا ہو جائے گا نا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے رب سے ملاقات کرنی ہے میرا حساب و کتاب ہوگا اس کی باقی ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی وہ پھر توحید پر بھی عمل پکا کرے گا رسالت کو مانے گا نمازیں بھی پڑے گا زکاة بھی وہ دے گا طاقت ہوگی تو حج بھی کرے گا کیوں اس لیے کہ یہ ایک چیز ہے کہ اس کو ملو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے وہ پھر سارے کام صحیح کرتا چلا ہے ڈنڈی نہیں مارے گا کیونکہ اس کو جواب دینا ہے آپ قلب کا معنی سمجھ گئے تو یہ قلب کہنے کا معنی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ جب آپ لگیں گے تو وہ بھی صحیح ہوتی چلی جائیں گے تو یاسین کے اندر یہ اور دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا سواب ہے اگر یاسین آپ ایک بار پڑھیں تو صرف یاسین نہیں پوری سورہ ہے وہ ایک لفظ بولے سورہ الحمد پڑھیں تو اس کا مطلب حمد نہیں پوری جہاں کہیں حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یاسین پوری یاسین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جس شخص نے کسی رات میں یاسین سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ یہ بڑی چیز اہم ہے آپ کے ہر عمل کے اندر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو یہ یاد رہی کہ اب کیوں کر رہے ہیں ہلکا سا بھی کہیں شائبہ نہیں ہونا چاہیے ریاکاری کا یا کسی بندے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سورہ یاسین کسی بھی رات کو پڑھ دی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی اس رات میں مغفرت کر دی جائے گی تو اور کیا چاہیے اس کو دھیان سے پڑھنا اس میں ہے کیا اس سنن القبرہ کے اندر ہیں حدیث نمبر جو ہے وہ دس ہزار نو سو چودہ ہیں سننے ابی دعود شریف کے اندر ہے یہ حدیثوں کی کتاب ہے سحاح ستہ کے اندر آتی ہے اس کے اندر حدیث نمبر جو ہے وہ تین ہزار ایک سو ایکیس ہے سننے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے یہ بھی سحاح ستہ کے اندر آتی ہے اس کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھالیس بنتی ہے مسند امام احمد میں بھی کیا ہے سنیے ماخل بن یسار کی اتورٹی پر یہ حدیث مبارکہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قرآن کا قلب ہے جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرماتے گا دیکھو کتنے بخشش کے ذرائع ہیں آپ لوگوں کے اب بھی اگر کوئی بخشا نہ جائے خود کو نہ بخشوائے تو پھر اس کی اندر پرابلم ہے ادھر سے کمی نہیں ہے صرف سورہ یاسین سن رہی ہیں بی بی ہیں اسلامی بہن سن رہی ہوگی تو تہیہ کر لیں دو آیات بھی روز کی یاد کریں تو بڑی ہے پرشان نہیں ہوا کریں دو تین دو تین چلو بھائی کوئی نہ کوئی لالچ دے کہ بچے کو چل بھائی آج تجھے ٹاپ کے برگر کھلائیں گے آج تین آیات سنا دیں اور اگر چھے سنائے گا تو برگر کے اوپر کیچپ بھی اچھا سا لگا دیں تجھے فلان گفٹ لے دیں گے بچے آپ سے گفٹ مانگتے ہیں نا تو ہر گفٹ جو ہے وہ آیات کے ساتھ مقید کر دو کہ بھائی میری بیٹی میرے بچے ٹھیک دیکھ تو میرے لیے جنت تم لوگوں کے لیے میں کمارا سب کچھ میں کر رہا تمہارے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے کیا بڑاپے میں اللہ خود سہارا بنتا ہے بچے سہارا نہیں بنتے جی وہ اللہ اگر کسی کے بچے سہارا بن رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی بنا رہا ہے تو یہ سہارا اللہ بناتا ہوتا ہے نہ کوئی ہوگا کوئی اور بن جائے آپ لوگ جو کام کرو وہ کام جوڑ دو کسی نہ کسی شہر کے ساتھ اس کے کپڑے اس کا گفٹ اس کی گاڑی کسی نہ کسی سورہ کسی نہ کسی نیک عمل کے ساتھ جوڑ دو کہ تُو یہ کرے گا تو میں تجھے لے دوں گا دیکھو بھی کیا ہوتا ہے اور گھر میں اس دن بہت زیادہ خوشی مناؤ اپنی برڈے سے بھی زیادہ ویڈنگ سریمنی سے بھی زیادہ مناؤ جس دن تمہاری بیٹی یا بیٹا تمہیں صورت سنا دمار ڈالو اس دن اس طرح شوق پیدا ہوتا ہے تو جب کوئی آدمی دیکھتا ہے معاشرے کے اندر امپورٹنس تو تو اسے اختیار کرتا ہے آج لوگ مولوی نہیں بنتے کیوں نہیں بنتے اس وجہ ہے کہ ان کی معاشرے میں کوئی عزت ہی کوئی نہیں ہے انہیں نوکر سمجھا جاتا ہے تو اس لیے مولوی بھی اپنے بچے کو مولوی نہیں بناتا جائیے جا کے چک کرجی ہے ایک ایک گھر میں دیکھئے جو جو مولوی ہے اس کے بچے مولوی ہیں نہیں وہ کہے گا ڈاکٹر بناو کیوں اس لیے کہ اس نے خود اپنی زندگی اتنی مشکلوں میں گزاری لیکن پرانے دور میں کیا ہوتا تھا بچے کو مولوی بناو وجہ کیا ہے سلاح الدین و یو بی کے دور آٹمن امپائر کے اندر سلطنت عثمانیہ میں لوگ اپنے بچے کو مولوی بناتے تھے کیوں اس لیے کہ جو ہی وہ کونیا سے پڑھ کے جائے گا وہ سوکت وہاں بہت بڑا مدرسہ ہوتا تھا وہ سیدھا جا کے چیف جسٹس لگے گا اب وہ ہوتا تھا یار میرا بچہ مولوی بن جائے معاشرے میں اس کا ٹیک آؤٹ تو معاشرے میں جب کوئی دیکھتا ہے کہ ایمپورٹنس ہے اس چیز کی تو وہ پھر وہ ہی بناتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے شاید آپ کو میری بات کی سمجھنا ہے میں آپ کو آپ کی بات کی سمجھاتا ہوں ہاکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے کرکٹ کی ہے ہیں تو دونوں کھیل وجہ ریزن ایمپورٹنس نہیں ہے ہاکی کی اس لیے ختم اس کو کوئی سپانسر نہیں دے رہا اس کو سپانسر دے رہے تو معاشرے میں جس کی ایمپورٹنس ہوگی اپریشییشن ہوگی وہ چیز بڑے گی تو آپ اپنے گھر کے اندر تو کم از کم اس کو بڑھا دیں تو سورہ یاسین اب سنیئے امام طبران ہی کیا کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات یاسین پڑھنے پر دوام کرے دوام سمجھتے ہیں یعنی وہ مس نہ کرے پڑھتا رہے وہ مر جائے گا تو شہادت کی موت مرے کیسے ہیں اتنے ایزی نسخیں مر رہے ہیں فری میں اور ہم ان کو اختیار نہیں کرنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند سن لیجی آپ چاہتے ہو نا کہ ہمارے نبی کی پسند کیا ہے ہر آدمی اپنے لیڈر کی پسند پر عمل کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا نا لوگوں کی پگڑی ہیں ان کے کلر لوگوں کی ٹوپی ہیں ان کے کلر وہ کیسے ہیں اس لیے کہ ان کا امام پہنتا ہے ان کا شیخ پہنتا ہے کئیوں کے شیخ ننگے سر پڑتے ہیں وہ پیچھے مقتدی بھی اس شیخ کی پسند ہوتی ہے کہ سارے ٹنڈ مونڈ پیچھے کھڑے ہوں میرے کوئی بھی نبی کی سنت کے مطابق سارے ڈھام کے نہ کھڑا ہو تو وہ اس کی یہ پسند ہوتی لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ایک شیخ ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ میرے پیچھے سب پگڑیوں والے ہوں یہ پسند ہوتی ہے تو ہمارے نبی کی کیا پسند ہمارے نبی کی پسند یہ ہے اب ذرا سن لیجئے امام بزار نے کہا ہے کہ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں یاسین ہو میسیج پہنچ گیا تم تک میری امت میری امت ہر دل میں یاسین ہو ہر دل میں یہ نبی کی پسند ہے اور میں نے تمہیں بتا دی آپ لوگوں کے گھر میں جب آپ کا مہمان آتا ہے تو کیا کہا دے یار اپنی پسند بتا دو وہ ہم کھانا پکائیں گے کیوں اس لیے کہ آپ کو خوشی ہوگی یار میری محنت لگی ہے تو میں نے اب آپ اتنے سارے سالن پکا دو اور وہ کھائی نا تو بڑا دکھ ہوگا بی 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 بیچاری نے بڑے مشکل سے کھانا پکانا انتہائی مشکل ترین کام ہے وہ بتا کیوں اس لیے کہ سیم کام بار بار کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کھانا پکانا مشکل ہے جو کہتا ہے نہیں بڑا آسان ہے اس کو تین دن کھانا پکانے پر کچن میں لگا دو ساتھ میں اس کو تنخواہ بھی دو خود ہی سمجھ جائے گا وہ کھانا پکانے والا خود روٹی نہیں کھا سکتا کیوں اس لیے کہ جب آپ کھانا پکا رہے ہیں نے روٹی کھا لی ہے اس لیے وہ بی بی کم کھا حالانکہ اس کو بھوک زیادہ لگنی چاہیے وہ ہارمونز نے جا کے بتا دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ روٹی جو ہے وہ چبا کے کھاؤ اور آہستہ آہستہ کھاؤ کیوں اس لیے کہ یہ پیٹ جو ہے یہ میسیج بچاتے ہو ذرا ٹائم لیتا ہے تو جب تم تھوڑی روٹی کھاؤ گے چبا کے کھاؤ گے تو یہ میسیج دے دے گا اوپر تو تم جلدی اٹھ جاؤ گے اور اگر تم بڑا بڑا اترا بڑا بڑا لکمہ اونٹ کی طرح لوگے تو وہ یہ جب میسیج پہنچے گا تب تک تمہارا پیٹ یہاں تک ہو چکا ہو اس لیے بزرگان دین یہی کہتے ہیں کہ کم از کم ایک لکمے کو بتیس مرتبہ چباؤ جتنے تمہارے دھانت ہیں خیر فوڈ میرا ٹاپک نہیں ہے تو پسند یہ ہوتی خوشی ہوتی ہے تو میرے نبی کی پسند یہ ہے کہ تمہارے دل میں ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو تو ہمیں چاہیے نا اب ہم ان کی پسند پوری کریں تو جیسے آپ اپنے مہمان کی پسند پوری کرتے تو حضور کی پسند پوری کرتے امام ابن مردویہ اور امام دیل امین رحمت اللہ علیہ حضرت ابو دردہ سے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے پاس بھی یاسین کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتا ہے اس لئے اپنے مردوں پر یاسین پڑھو یاسین پڑھا کرتے تھے نا وہ پھر چھڑوا دی آگے لوگوں نے ان کے پاس پیسے تھے ٹائم تھا نہیں انہوں نے کہا نہ پڑھا کرو چھوڑو یار کیا پڑھنا ہے تم نے وہ بیچارے جلدی میں تھے جلدی میں بندہ ہوتا دوسرے کی بھی چیزیں چھڑھا دیتا ہے وہ آپ سے یاسین چھڑھا دی فاتحہ چھڑھا دی قرآن پڑھنا چھوڑا دی کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ تھے ٹائم نہیں تھا ان کے پاس تو قرآن جب پڑھا یاسین جب پڑھی جائے تو پھر آسانی ہو جاتی اس لئے جب کسی کی جان نم نہیں کر رہی ہو تو اس کے پاس کلمہ بھی پڑھو لیکن اس کو مت بولو کہ تو پڑھ یہ سختی سمنہ کیا گیا اس کو نہیں کہنا تو پڑھ اگر اس نے کہا دیا جاؤ میں نہیں پڑھتا اس کا تو تم نے ایمان کا بٹھا بٹھا دیا پکڑ دیا اس کو نہیں کہنا بلاند آواز سے پڑھو یاسین اس کے پاس پڑھو تاکہ اس کے لئے آسانی ہو جائے یہ ساری باتیں غور سے سن لو کیونکہ ماہ رمضان میں آپ دھیان سے سنتے ہو باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان یہ امام باہکن باہہاکی نے شعاب الامان کے اندر بیان کیا ہے جس شخص نے یاسین کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا اور جس شخص کو کھانے کی کمی کا خوف ہو وہ سورہ یاسین پڑھے تو وہ کھانا اس کے لئے کافی ہو جائے گا اکثر آپ کو پرابلم رہتی ہے جب آپ کے گھر مہمان آ جاتا یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا بیٹے کی شادی ہو یار کھانا کم نہ پڑ جائے یار کھانا کم نہ پڑ جائے بھر یہی تم اسی پریشانی میں صبح سے شام تک گھنگتے رہتے ہو دیکھیں وہاں پڑی رہتی ہوتی ہے نا ٹینشن میں تو ہر ایک بندے سے یار کھانا کم نہ پڑ جائے کھانا کم بڑی بستی ہوگی بھئی تو لوگ آج پھر سن لو تو کیا کہا حضور نے اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ کھانا کم نہ ہو جائے بندے بڑ گئے ہیں تو بس تم ایک صاحب نیک آدمی کو یہ یاد رہی کہ نیک آدمی کو لاؤ جو تمہارے گھر کا بڑا ہے یہ بوڑے جو ہوتے ہیں نا ان کا صرف بیٹھے رہنا ہی بڑی برکت ہوتی ہے جی یہ امی اور یہ ابو ان بوڑوں کا گھر میں رہنا ہی برکت ہے دیکھا نا جب اببہ چلا جاتا یا امی چلی جاتی ہے وہ ہی گھر ہوتا دیکھا نا ایسا عجیب سا لگنے لگ جاتا بہت نہیں کیا ہے یا اور یہی امی ابو جب ہم بچپن میں تھے چھوٹے سے گھر میں چاند کمرے اتنے زیادہ کمرے ہی نہیں تھے اور ایسا لگتا تھا یہ امی اور ابو یہ بزرگوں کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی اس لیے اپنے بچوں کو بزرگوں کے ساتھ بیٹھایا گیا تو کھانا کی جب آپ کو کمی کا خوف ہو جان جا ہے آپ کی بیٹی کی شادی ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہے میں یہ چودری احمد مختار تب وفاقی وزیر تجارت ہوتا تھا ان کی فیکٹری کا بہت بڑا مینیجر تھا تھا وہ کریچی کا نماز کا بڑا پبند تھا اور وہ کیمیکل میں سپیشلسٹ تھا اس کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ مجھے بلا کے لے گیا کہتا جی ابھی سارا کچھ سے پہلے پہلے ختم پڑی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ کریچی والوں کی یادت ہوگی سب سے پہلے اس نے یہ سارا پڑھوایا پڑھانے کے بعد پھر آگے سارے کیوں اب برکت آگے شروع ہو جائے مسلمانوں کتنے کام تمہیں چھوڑ دی ہے جب پیسے آئے تو ایسا مت کرو اب کم ہو گئے ہیں پیسے یہ چیزیں ہمیں پکی کرنی ہیں تو جب بھی آپ کا کوئی فنکشن ہو امریکہ میں ہے یورپ میں ہے پاکستان میں کہیں میں ہے ڈر ہے تمہیں کھانے کا تو کھانا سامنے رہا کے ایک دعوت کھا کے پڑھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی تھی تو کتہ کھانا تھا ایک پیالہ دودھ کا پاؤ گوشت تھوڑا سا آٹا کتے بندے کھا گئے تھے چالیس اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو میں جانتا ہوں کہ وہ ایک ایک آدمی پورا پورا بکرہ کھا جاتا ہے تو میرے نبی نے فرمایتا ہے علی اس وقت تک مت کھولنا جب تک کہ میں اس کو چکھ نہ لو یہ ہے برکت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نہیں کوئی اور منطبوت قرآن ہی پڑھتے تھے ہر وقت سن لیں آپ لوگوں نے اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت ماں بننے والی ہوتی تو مشکل ہو جاتی زندگی اور موت کی گھڑی ہوتی ہے اس لیے ماں کی اہمیت بڑی زیادہ ہے اور خاص طور پر اس تکلیف کو منشن کیا گیا ہے قرآن مجید میں جی ہم تو ساری زندگی اپنے ماں کے پاؤں جو ہیں وہ چومتے رہیں اور اس کے پاؤں میں گرے رہیں تو اپنی ماں کی وہ تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ یاد رکھنا آپ کو جی میں نے اپنی امی کو کپڑے لے دی ایک دن تو بس خواب ایک صاحب نے آکے کہا ایک بزرگوں سے یہ باتیں مختلف ہیں لیکن ایک بات ایک ہی ہے وہ بات بیان کرتا ہوں رابی کا نام نہیں لیتا میں ایک صاحب تھے وہ اپنی ماں کو اپنے سر پر اٹھا کے انہوں نے حج کروایا جب ماں بڑی ہو جاتی ہے نوے سو سال کی تو ماں ایسے ہی ہو جاتی ہے جوڑی جاتی ہے بس ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تو کہن لگا حضور میں اپنی ماں کو بڑی دور سے گرمی میں لاتا ہوں اور یہ گھٹری میں یوں رکھ کے تو میں اپنے سر پر رکھ کر اپنی ماں کو میں تواف کراتا ہوں اور حج کرواتا ہوں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اللہ اکبر انہوں نے فرمایا بھائی اگر تُو ساری زندگی دنیا کے ایک کونے سے پیدل اپنی ماں کو اٹھا کے سر پر لا کے حج کروائے تو تُو اس تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتا جو تیری ولادت کے وقت تیری ماں کو ہوئی تھی تو وہ ولادت کا وقت بڑا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے تو اس وقت سورہ یاسین کی کوئی تلاوت کرے عورتیں ہوتی ہیں نا پاس تو سورہ وہ مشکل اس کی حل ہو جائے گی وہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے جان لیوہ مسئلہ ہوتا ہے بس وہ کنارے پہ ہوتی ہے یا ادھر یا ادھر جس نے یاسین کو پڑھا تو گویا اس نے گیارہ مرتبہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ لی یہ ایک دوسری روایت ہے پہلے دس بار کی میں نے آپ کو روایت اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سخت دل ہوتے ہیں میں ان تویزوں کے چکروں میں پڑھتا نہیں ہوں بس دھیان دلانا ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ بھی کم جایا کرن کی تو بس قرآن مجید ہے پھر تم کیوں جاتے ہو دو سال میں شروع میں بس بندے کو اٹھتا ہے جنون مجھے بھی تقریبا یہ ٹیلی پہ تھی کا ان چیزوں کا دو سال میں ایک بندے کے پاس را پھر میں ہٹ گیا میں کہا نہیں یہ اپنا کام نہیں ہے بھئی ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑھنا اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں یار وہ فلان آدمی بڑے سخت دل کا ہے اس کا دل نرم کرنا ہے تو ہمیں ان دھوکے بازوں کے پاس نہیں جانا ہمارے پاس ہمارا قرآن ہے تو میں آپ کو آج بتانے لگوں اور سب سن لو کبھی بعض اوقات ہوتا ہے خامد سخت دل کا ہوتا ہے یا کوئی خاندان کا فرد جو ہے وہ بڑے سخت دل کا ہوتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے ان کے پاس مت جا کرو ان دھوکے بازوں کے پاس جیسے جیلی ڈاکٹر آپ کو ایک غلط دوائی دے 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 گا وہ چاہتا کہ جلدی ٹھیک ہو جب غلط دوائی دیتا ہے اسی طرح ان میں بھی لوگ ہوتے ہیں وہ فوراں کوئی جادو کی چیز دے دے گا نہیں جاؤ تمہارے نبی تمہارا نبی تمہارا مرشد ہے تمہارا نبی تمہارا امام ہے تمہارے پاس تمہارے پاس قرآن مجید ہے بس اس کو پڑو ذرا خود اپنے آپ کو پاک کرو دیکھو پھر کیسے اثر ہوتا ہے اب سارے گورت سے سن لو گھر کا کوئی فرد سخت دل ہے تو ہم کیوں جائیں ان کے پاس حضور نے ہمیں بتا دی یہ چیز تو امام میں حاکم اور باہعقی نے نکل کیا ایسے جس شخص کے دل میں سختی ہو وہ ایک پیالے میں زافران سے یاسین والقرآن الحکیم یہ لکھ دے یہ جب بھی کبھی آپ نے قرآن مجید لکھنا ہو اپنی بیگم کو بچوں کو دینا ہو تو زافران سے لکھنا ہوتا ہے کیونکہ دوسری جو روشنائی ہے جس کو آپ سیاہی کہتے ہیں سیاہی کالی کو کہتے ہیں سیاہی اس کا نام نہیں ہوتا اس کا نام ہوتا روشنائی وہ چاہے کسی بھی کلرکی ہو تو جب وہ کالی ہوتی ہے تو پھر اس کو سیاہی کہتے ہیں تو روشنائی جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوگا تو ہمیں لکھتے ہوئے کیمیکل کا استعمال نہیں کرنا اس سے بچنا ہے تو زافران یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پودا ہے اس کے چھوٹے چھوٹی اتنی تی وہ مل جاتے ٹکڑے سے وہ لائیے اس کو بھگو دیجئے پانے گا تو آپ رات کو بھگویں گے صبح تک وہ اچھا بن جائے گا اب اس کے اندر کوئی بھی کلم وہ جو بچے جس کے ساتھ علی بات آز وہ ڈیبو کے تو آپ نے پیالے پہ لکھنا ہے چینی کا پیالہ یاسین والقرآن الحکیم وہ دھوک ہے اس کو پلا دیجی ٹھیک ہے تو اگر وہ شکی ہو خاون تو پھر نہ کرنا وہ نہ ہوگے گا پتہ نہیں میرے پہ کیا تویز ڈال رہی ہے تو اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے سالن میں پہ ڈال دو پانی یا چائے میں ڈال دو یا اگر دودھ زافران کا پیتے دودھ میں ڈال دو تو یہ یاد رکھئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ زبردست جو ہے وہ چیز مل کی ایک اور سنتے جائیے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ در منصور کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعہ زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کی مفرد فرما دے لو یہ یہاں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان والے تو ان کے امی ابو کا قبرستان قریب ہی ہوتا ہے یا کسی دن چن لو جاؤ جا کے ماں کی قبر پہ یاسین پڑھو ویسے تو ماں کے لیے ضرور اگر اللہ پاک سلامت رکھے دونوں کو تمہارے سروں پہ اگر کوئی چلا گیا ہے تو ہر نماز کے بعد اس کے لیے فاتحہ ضرور کیا کرو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ادھر جی آپ کو پتہ نہیں ہے شروع صدور پڑی ہے علامہ جلال دنسیوتی رحمہ اللہ یہ جو تم یہاں سے چیزیں بھیجتے ہیں نا اے اللہ پاک میری امی کو فاتحہ کا ثواب یہ اس چیزوں کا وہ ان کو سونے کے تشت میں رکھ کر پیش کی جاتی ہے جی سونے کے تشت میں رکھ کر تو پھر وہ آپ کی امی یہ نہیں ہے انہوں نے کھانا تو نہیں ہے وہ پھر دوسروں کو بتاتی ہے جتنی روحیں ساتھ ہیں نیک دیکھو دیکھو میرے بیٹے نے بھیجا ہے یہ یہ میرے بیٹے نے بھیجا ہے یہ میری بیٹی نے بھیجا ہے جیسے تم امریکہ میں ہو تمہاری امی ابو پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے برما بنگلہ دش کسی جگہ ہے تم یہاں سے پیسے بھیجتے ہو تمہاری ماں خوش ہوتی ہے میرے بیٹے نے بھیجا یہ یہ گڑی میرے بیٹے نے بھیجی ہے بتاتی ہے نا سیم اسی طرح جب تمہاری امی یا تمہارے ابو چلے جاتے ہیں تو یہ جو یاسین تم نے پڑھی ہے جمعہ راک کو یہ جمعہ کو پڑھی ہے تم نے یہ یاسین ان کے تشت ساری چیزیں وہ پھر خوش ہو کے بتاتے ہیں ان کا ٹیکہ ہو جاتا ہے تو امی ابو بڑے خوش ہوتے ہیں یاد رکھو اببہ تو اسی وقت بھی جوان ہو جاتا ہے جب بیٹا جوان بیٹا ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر اببے تو نہیں یاد ہوتا میں سی سال کہوں کہ میں ستر سال کہوں بچوں کبھی یہ بھی کر کے دیکھو اببے کو بھی دوست بنا کے دیکھو وہ ایسے ہی جوان ہو جائے گا ایسے ہی کھڑا ہو جائے گا اس کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں رہی گفتگو کچھ لمبی ہو گئی یاسین یہ کیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے امام مالک نے اسی لیے کہہ دیا کہ یاسین کوئی بندہ اپنا نام نہ رکھے یہ امام مالک کا کہنا ہے کیوں انہوں نے جو ریسرچ کی یا ان کے سامنے جو کتابیں تھیں ان کے مطابق یہ دیا یاسین اللہ کا نام ہے آپ نے یاسین نہیں رکھنا تو اس لیے میں بارہا آپ کو کہہ چکا آدمی جب کوئی تحقیق دیتا ہے تو اس کے پاس جو کتب ہوتی ہیں وہ اس کے حساب سے اس نے دے دی پھر جب اس نے دیکھا یا اس کا مطالعہ ہی اتنا تھا پھر اس کا مطالعہ بڑا تو پتا چلا نہیں ہے یہ بات بھی ہے تو ہمارے امام آئیمہ جو ہیں انہوں نے بگا یاسین رکھو ہمارے بچوں کے نام یاسین ہوتے ہیں وجہ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نام عطا کی ہیں ایک جگہ سات ہیں ایک جگہ دس ہیں اس میں سے کہا تاہا اور یاسین یہ میرے نام ہے سنام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ فرمان ہم تک پہنچ گیا تو اب ہم یاسین اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا تو امام مالک کی اپنی تحقیق ہوگی وہ کہتے ہیں جب یہ اللہ کا نام ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تحقیق ان کی یہ ہوگی کہ یاسین جو ہے یہ حروف مقتعات میں سے ہے ان کے معانی کو اللہ اور رسول کے علامہ کوئی نہیں جانتا تو جب تم معانی کو نہیں جانتے تو پھر تم کیوں رکھ رہے ہو اپنے بچے کا نام یاسین ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی خاص معنی ہو جس کے اصل معنی کو تم نہیں جانتے تو اس لیے نہ رکھو مجھے یہ لگتا ہے انہوں نے احتیاط بڑھ دی لیکن جب ہمیں حدیث مل گئی ہمیں بیان مل گیا تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی رکھو اب ہمیں پتا چل گیا کہ یاسین کون ہے علامہ موردی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں میرے ساتھ اسماں رکھے ہیں محمد احمد تاہا یاسین مزمل مدسر یہ مزمل مدسر نہیں ہوتا مزمل ہوتا ہے اس لیے جو قرآن میں ہیں اس کو اپنی لینگوئیج میں نہیں لے کے جاؤ باقی چیزیں ایڈاپٹ کرتے رو یہ آپ کو اسی طرح صحیح پڑھنا ہے مزمل پڑھنا ہے مدسر پڑھنا ہے اس کو ہم اکثر مزمل مدسر پڑھتے تو ساتھ اسماں میں آ گیا نا یاسین آ گیا نا تو جب یہ کلیر مولا علی سے روایت آ گئی تو اب اس لیے آپ کو ہمارے بچوں میں یاسین آپ کو نام نظر آ جائے تو یہ ساتھ اسماں جو ہیں یاسین سے مراد اے سرداد یاسین سے مراد اے کامل انسان جو بھی ابرحال کسی نے کہا گیا سین کا معنی ہوا شیعہ لینگوئیج کے اندر جو ہے وہ سردار ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور میں نے تحقیق تو بعد میں کی ہے میں شروع سے آج کافی سالوں پہلے جو تقریر کرتا تھا تو میں یہی کہتا تھا یاسین میرے نبی کا نام ہے حالانگے حوالے نہیں تھے میرے پاس میرا وجدان کہتا تھا اور میں بھی اسی کو مانتا ہوں وہ کیسے تو میں پھر دلیل دیا کرتا تھا یاسین والقرآن الحکیم اے سردار قرآن حکیم کی قسم ہے انک اللہ من المرسلیم تو رسولوں میں سے ہے تو یہ کانے آکے بتا بتایا کہ یاسین کسی کا نام ہے اور وہ نام ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو یہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ہے روح مقتعات جو ہیں تو ہمیں اس کا مانا آنا چاہیے جی وہ عجیب ہی ہے اچھا بندہ پوچھے بھر تو پورے قرآن کا مانا سیکھ لیا ہے تو نے یاد ہو نا کہ بندے نے پورے قرآن کا مانا اذبر کر لیا ہے یہ چند رہے گئے ہیں لفظ تو اس کو پرابلم ہو رہی ہے کوئی نہیں آتا ہوگا بھئی اس سے درہا کے رک جائے گا مجھے علیف لامین کا مانا سیکھنا ہے مجھے یاسین کا مانا سیکھنا ہے تو یہ یاد رکھئے کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی مانو بس اس کو ماننے کا ہی سواب ہے ان کو پڑھنے کا سواب ہے علیف دس نے کی ہے لام دس نے کی ہے میم دس نے کی ہے علیف لام میم آپ نے پڑھا دس تیس نے کی ہے آپ کو مل گئی تو کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے نہیں بھی میننگ کا پتا تو کیا چاہیے سواب تو مل گیا نا دوسی چیزیں ہیں آپ کی اقل کی رسائی نہیں ہے آپ دیکھئے آپ لوگوں کو اللہ کی حکامات کا پتا چلنا چاہیے تو آپ کہتے ہیں بھئی ایک رسول ہو کہ جو ہمیں بتائے ٹھیک ہے یہ تو آپ کی اقل نے اپروچ کر لی کہ ایک رسول ہونا چاہیے جو ادھر سے پیام لے کے ہم تک پوچھائے اچھا کتنے رسول ہوں اب یہ تم بتاؤ اپنی اقل سے کتنے ہونے چاہیے یہ تمہاری اقل کی رسائی نہیں ہے یہ اللہ ہی بتائے گا ٹھیک ہے عبادت ہونی چاہیے یہ تو تمہاری اقل بتا دے گی کہ جو خالق ہے اس کی پوجہ اس کی عبادت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کی عبادت نماز ہے اب تم مجھے یہ اقل کی رسائی سے بتاؤ کہ کس ٹائم ہونی چاہیے اور کتنی رکعت ہونی چاہیے یہ تمہاری اقل پہنچ نہیں سکتی کہ کون سا ٹائم ہو اور کون سی کتنی رکعت ہو یہ تو تمہاری عقل کہے گی کہ دوسروں کو دینا چاہیے کون سا ایسا مذہب ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا جائیے دیکھیں سکھ مذہب کو لے لیجی ان کے اندر تو بڑے بڑے لوگ جا کے جو ہیں وہ پہلے کھولتی وہ لنگر خانہ ہے سارے جاتے ہیں اب آپ امریکہ میں یورپ میں کینیڈا میں جائیے جو بھی مسافر آتا ہے وہ کہتے ہیں جاؤ جی جا کے لنگر کھاؤ جا کے وہاں انہوں نے تو کھول نہیں اندر ہوتا ہے لنگر خانے ہیں اب خرج کرنا تو ہر مذہب میں ہے پر کتنا خرج کیا جائے یہ تمہاری عقل نہیں ہے یہ اب حضور نے بتایا کہ زکاة کتنی دینی ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو قرآن ماننے کے لیے مانو اب ان کے معنی کیا ہے تمہاری عقل کی رسائی ہاں تک نہیں بس چھیک ہے اللہ پاک نے نازل کیا جو اس کا معنی ہو تو یاسین یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ اسے جو ہے وہ پڑھئے بچوں کو جو ہے وہ یاد کروائیے اس کا اور بھی بڑا اثر ہے یہ سب بی بی ہیں اور بہنیں آپ لوگ مسلمان خاص طور پر سننے آپ اکثر پھنس جاتے ہیں دشمنوں میں دشمنوں کے نرگے میں آ جاتے ہیں بڑی مسئیبت پڑھ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے اب ذرا سنیئے میں ذرا آیات برکت کے لیے پڑھوں یاسین والقرآن الحکیم یہ تو آپ یہ روز پڑھتے ہوگے تو آپ کی زبان سے اثر ہوگا وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا صد دیوار کو کہہ دیں صد سکندری سنا آپ نے صد دیوار وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ 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 ان کے آگے بھی دیوار ان کے پیچھے بھی دیوار ان کے اوپر پردہ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے یہ اصل میں کیا تھا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ظالم قتل کرنے آگے منصوبہ بنا لیا انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے یہ ابو جال اور ولید بن مغیرہ حضور نماز پڑھ رہے ان کا ارادہ تھا کہ آج بات کچھ ختم کری دی رہی ہے رات کا ٹائم تھا حضور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے جو ہی ولید بن مغیرہ پاس پہنچا نا حضور کی آواز آ رہی پر حضور ان کو نہیں دیکھ رہے آواز سنائی دے رہی کہ وہ تلاوت فرما رہے ہیں لیکن حضور ان کو نہیں دیکھ رہے تو ان کافروں مشرقوں کو حضور نظر ہی نہیں آ رہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دیوار بنا دیتا ہے نظر ہی نہیں آتا بنگا کئی ایسے بزرگ ہیں کہ پولیس ان کو نحق پکڑنے کے لیے یہ اندر چلے گئے پولیس ڈھونڈتی رہی پر مجال ہے کہ وہ بزرگ نظر آ جائیں وہ یہی پڑھتے تھے یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سات آدمی ننگی تلواریں لے کے دروازے پر آگئے تھے تو کیا تھا حضور چپکے سے اندر سے نکلے نکل کے آپ نے نیچے سے مٹی اٹھائی مٹی اٹھا کے ساتھوں کے سروں پر رکھی لگتا ہے ان کے سر ننگے تھے کیونکہ ورنہ پگڑی کے اوپر تو نہیں پینکی جائی وہ سروں پر تھی ان کے آپ نے سب کے سروں پر مٹی رکھی اور گزر گئے صبح تک وہاں ٹنوں کے کھڑے رہے نظر ہی نہیں آ رہے کیوں نہیں نظر آئے حضور ان کے سامنے سے تو یہ سب لوگ اس کو وظیفہ بڑھتے ہیں بنالو پوری یا سین پڑھ لیا کرو پریشانی جب تمہیں کبھی ہو ایسی جگہ میں گھر گئے ہو تو اسے پڑھو تاکہ تمہارے آگے پیچھے دیوار بن جائے ایک ایسا پردہ ایک ایسا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ نہ سمجھو کہ وہ اینٹوں کی دیواریں بن جائیں گی وہ ایک روحانی پردہ بیچ میں آ جائے گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو تم بچ جاؤ اس لیے میں جو ہے وہ ایک موضوع لے لیتا ہوں پوری پہ تفسیر بیان کروں گا تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ ذرا غور سے سن لیجئے کچھ ایک دو بات ہے بڑی ضروری یہ بات بڑی سننے والی ہے ایک گھون والوں کے پاس رسول آئے وہ رسول جو ہے یہ پورا اسی طرح دو رسول جو ہیں ان کے پاس بھیج دیئے دو رسول کے اب اکثر لوگوں نے کہا جی تفسیروں میں جب میں پڑھنے لگا تو کہنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری رسول تو تھے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں اس کی تشریح کہ ہیوں نے کہا جی ان کے ہواری تھے یہ انڈیپینڈنٹ رسول لگتے ہیں ان کے ہواری نہیں ہو سکتے فَقَذَّبُوهُمَا ان دونوں رسولوں کی تقزیب کر دی فَازَزْنَا بِسَالِسِن ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں عزت دی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ انہیں نے یہ کہا کہ انہا علیکم مرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں پیمبر ہیں ہم قَالُوا مَانْ تُمِ اللَّا بَشَرُوا مِسْلُونَا تو انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح بشر ہو اس لیے ہم لوگ جو ہیں یا اولیاء کرام جو ہیں وہ نبی کو بشر نہیں کہتے چکر یہ ہے آپ نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو بشر نہیں سمجھتے نہیں یہ نہیں کہتے نہیں ہیں جی کیونکہ یہ بدتمیزی اور بیدوی ہے نبی کو بشر کہنا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مائے گناہگار بھی بشر عیسائی سارے بشر بنی اسرائیل سارے بشر سکھ بھی بشر ہندو بھی بشر بشر اسے کہتے ہیں جس کی سکن ہوتی ہے تو اب بیدوی ہے نا یار کہ تم نبی کو بھی اپنی تقریروں میں شروع ہو جاؤ اس لئے اللہ حضرت نے روکا ہے یہ نہیں روکا کہ ہم ان کو کوئی اس جنس کے علاوہ کچھ اور سمجھ نہیں رسول رجل ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بشر ہے یہ بدتمیزی ہے اب اس کی مثال آپ کو شاید اس میں سمجھنا آئے میں آپ کو آپ کے خاندان سے مثال دیتا ہوں یہ جو آپ کے مامو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں آپ کی امی کا جو بھائی ہویا آپ کا مامو ہوتا ہے نا آپ کی اببہ کا کیا لگا سالہ بردر اللہ تو اب مجھے جو نبی کو بشر کہتا ہے نا وہ مجھے اتنی پرمیشن دے دے کہ میں آپ کے بچوں کو حکم دوں کہ وہ اپنے مامو کو یوں بلائیں اوہ میرے اببو جی کے سالے ادھر آ جائز ہے بات تو غلط میں نے نہیں کی بات میں نے سچی کی ہے وہ ہے بردر اللہ ہے تو کیا تمام بھانجوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے مامو کو اس طرح بلائیں بدتمیزی انتہا درجے کی بدتمیزی ہوگی اگرچہ بات سچی ہے ہمارے آلہ حضرت کے مقام پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا بھائی انہوں نے کہا ایسا لفظی استعمال کیوں بولتے ہو اللہ ہے وہ بولے تو جس لفظ کو کافروں نے بولا ہے مسلمانوں تم کیوں بولتے ہو یہ ہے یہ کافروں نے یہ کہا تم تو ہمارے جیسے ہو وَمَانْ ذَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْرِ رحمان نے کوئی اشاہ نازل نہیں کی اب بات جو آپ کو بتلانی ہے یہی امپورٹنڈہ پوری یاسین میں کیسے بیان کر پاؤں گا میرے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو نہیں بیان کر پاؤں گا یہ رسول جب گئے نا ایک بندے کے پاس تو وہاں ایک بندہ ملائے وہ سات سال سے بتوں کی پوجہ کر رہا تھا اس کو جزام کا مرض ہو گیا اس کا جسم خراب ہو گیا کور ہو گیا بڑی مروتی ہے بھئی وہ آیا ان کے پاس کہہ لگا تم رسول ہو کہا اچھا ہاں تم میں کس کے رسول ہو اللہ تعالی نے بھیجا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا کہا اچھا میں سات سال سے اس بت کی پوجہ کر رہا ہوں مجھے ٹھیک نہیں کر رہا یہ تمہارا خدا مجھے ٹھیک کر سکتا ہے وہ بولے ہم ہاتھ بیریں یہ ہمارا رب تمہیں ٹھیک کر دے گا تو وہ جو حبیب اس کا نام تھا حبیب بعض کہتے ہیں وہ ترخان تھا بعض کہتے ہیں وہ کپڑے دوتا تھا لوگوں کے بعض نے کہا ہے کہ وہ جوتے بناتا تھا تو نبی کی نظر میں پیشے ذات نہیں ہوتے اللہ کی نظر میں پیشے ذات نہیں ہوتے یہ ہم گھڑیا لوگوں کی نظر میں پیشے ذات بن گئے ہیں تاکہ ہم انسان کی تظلیل کریں وہ نبیوں نے اسے پاس بٹھا لیا پاس بٹھا کر ایک نبی نے اللہ تعالی کا نام لے کر اس کے جسم پر ہاتھ پیرا اس کا سارا کونٹی کھو گیا کہنے لگا میں سات سال سے ان بتوں کی پوجہ کر رہا ہوں یہ میری بات نہیں مان رہے میں کیوں نہ تمہارے رب پر ایمان لاؤں جس نے تمہاری دعا جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں مان لی وہ مسلمان ہو گیا حبیب نجار اس نے کلمہ جو ہے وہ پڑھ دیا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حبیب نجار جو ہے یہ وہی رہتا تھا پھر یہ لوگوں کو کہنے لگا ان کا کلمہ پڑھو ان کی پیروی کرو رب کا کرم ہوگا تم پہ وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا بلا بلا کے تو یہ حبیب نجار جو ہے یہ مر گیا کہتے ہیں کہ اسے شہید کیا یہ مر گیا تو انتاقیہ کے بزار میں ایک مسجد ہے یہ پیر محمد کرم شاہ لازری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ انتاقیہ کے بزار میں ایک مسجد ہے اس کو مسجد حبیب کہتے ہیں اس کے سہن میں اس بندے کا مزار ہے یہ اس کا مزار وہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جو ہے وہ جایا کرتے ہیں علامہ یقود بن عبداللہ نے بھی یہی لکھا مہجم البلدان کی اندر کہ انتاقیہ میں حبیب نجار کی قبر ہے دور و نزدیک سے لوگ جو ہیں وہ اس کی قبر پر آتے ہیں مفتی محمد شفی کلیچی والے لوگ جانتے ہوں گے ان کا نام معارف القرآن جلد اس کی ساتھویں ہے سبہ تین سو بہتر ہے وہ کہتے ہیں کہ حبیب نجار کی قبر انتاقیہ میں معروف ہے دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں لوگ یہ دور دور آ گیا قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ سالحین اور علیاء کی قبور کی زیارت کے لیے جانا چاہیے میں مراکش میں محمد بن سلمان جلجزولی رحمت اللہ رہی مجھے ملی نیری قبر میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ قدرتی مولوی میرے متھے لگ گیا پڑھ کے نکل رہا تھا مشہور مسجد ہے وہاں کی جو اس کا سائن آپ نے دیکھا ہے نا مراکش کا اس کے پاس ہی مسجد ہے میں اسے پوچھ رہا ہوں پتا ہے کدھر جائے وہ آگے سے مجھے حدیث سنا رہا ہے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں کا ارادہ کر کے اور میں کہہ میں تو اسے حدیث نہیں پوچھ رہا مجھے رستہ تجھے آتا ہے تو وہ بتا مجھے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جانا تو پھر اپنے گھر کیا لینے جا رہا تو پھر مسجد چلنا تین مسجدوں میں حضور نے تو فرمایا تین مسجد کے علاوہ کہیں سفر نہیں کرنا تو تو اپنے گھر جا رہا بھی تو صبح تو آفیس چلا جائے گا تو حضور نے تو کہا تین مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جانا تو کیوں جا رہا حدیث سمجھنا بھی کمال ہے بھائی اب مولانا مدودی صاحب سمجھ لو یہ حوالہ اب آپ کو یاد رہے گا مدودی صاحب نے تحفیم القرآن جلد چوتیس صفحہ چھے سو پندرہ پہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرہ موت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرتِ حود کا مزار بنا رکھا ہے وہ قبر حود کے نام سے ہی مشہور ہے ہر سال پندرہ شابان کو وہاں ارس ہوتا ہے اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو کسی کو کوئی اتراز ہونے نہیں چاہئے مولوی طارق جمیل صاحب چلے گئے ہیں قبروں پہ وہ تو جا کے ادھر سے بھی لے آئے ہیں چادر خواجہ میں نے دینے جی میری چشتی وہاں سے بھی لے آئے ہیں چادر ادھر میاں محمد بخش صاحب کی قبر پہ بھی چلے گئے ہیں تو میرے حال کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو قبروں پہ اگر آدمی صرف فاتحہ کے لیے جاتا ہے تو حرمت نہیں ہوتی تو یاسین کے بارے میں مختلف مختصر میں نے آج آپ کی نظر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری صحیح قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اپنے عقیدے پہ پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے تجربے کرنے سے آپ کو بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو عشق مصطفیٰ پہ ہی موت دے اللہ تعالیٰ سب کی صحیح قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا